السلام علیکم نمشکار میرا نام موین خان اور میں سب ہی پیاری پیاری ماتہ بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چانگ کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا اپائے بتانے جا رہا ہوں جو چپل کے مادھیم سے ہوتا ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ اگر دو لوگوں کسی بھی دو لوگ کو الگ کرنا چاہتے ایک دوسرے سے اور ان دونوں کو الگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو چپل پر نام لکھ کر آپ کو چپل میں ڈالنا ہے ایسا کرنے سے آپ کسی بھی دو لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتے ہو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہو اور ایسا آپ کو کرنا ہے صرف اور صرف ایک دن کے اندر اندر آپ کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتے ہو کس طریقے سے کرنا ہے آپ کے گھر میں چپل جوتے سب ہی کے پاس ہوتے ہیں چپل یا جوتے کہ اندر اگر آپ نے نام لکھ کر اس اپائے کو کر دیا نام لکھ کر ڈال دیا تو یہ سمجھ لیجئے دو لوگ مجبور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہونے میں ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے ایسا یہ اپائے ہے تو اگر آپ کسی بھی دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں دو لوگوں کو ایک دوسرے کے دور کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو اس اپائے کو کر کے آپ ہمیشہ کے لیے دو لوگ کو ایک دوسری سے الگ کر سکتے ہیں دو لوگوں ایک دوسری سے دور کر سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے آپ کی سامنے یہ چپل رکھی ہے چپل سب سے پہلے آپ کو اگر کسی کو الگ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ادھر اس کا نام لکھنا ہے جیسے اس کا نام ہے قویتہ قویتہ فلس ماں کا نام اس طریقے سے اس کے پیچھے آپ کو لکھنا ہے نو سو ستتر ٹھیک ہے اب یہاں آپ کو ایک اسٹار بنانا ہے اس طریقے سے تین اسٹار ہے اس طریقے سے اور نیچے لکھنا ہے راج راج پلس اس کی ماں کا نام جن دنوں کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں آپ کو لکھنا ہے سات سو ستانی ہے اس جو یہ ہے یہاں آپ کو لکھنا ہے نائن نائن اس طریقے سے یہاں آپ کو لکھنا ہے اور یہاں لکھنا ہے اس طریقے سے ایسا لکھنے کے بعد آپ کو تین بار اس طریقے سے چپل اٹھانی ہے اور تین بار ماندی ہے ایک دو تین اور آپ بولنی ہے قویتہ راج سے الگ ہو جائے اس طریقے سے کرنے کے بعد اس کو فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد جو جوتا ہے یا چپل ہے اس طریقے سے چپل کے اندر آپ کو جگ دینی ہے اور ایسا آپ کو تین دن تک رکھی رہنے دینی ہے تین دن کے بعد آپ دیکھو گے کہ جس انسان کو آپ الگ کرنا چاہتے ہو وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گیا ہے ایک دوسرے کے وہ خلاف ہو جائے گا اور ایسا کر کے آپ کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے قریہ کو ہم منوچ چٹن کہتے ہیں اور منوچ چٹن آپ اس چپل کے مادیم سے کر سکتے ہیں تو اس اپائے کو کریے اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے بیدہ لیتے ہیں یا آپ کو کچھ سمجھ سے آئے ہے یا آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو دیے ہو نمبر پر اس کی جانکاری پر آپ کر سکتے ہو اسی کے ساتھ نمشکار اسلام علیکم